مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ ان کے مذہبی اقائد ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے میری جس درجہ دشمنی رکھی گئی ہے جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا دو ہی آدمی تھے پاکستان میں جن کے سر مانگے گئے ایک کراچی کے وہ شاہ علی غدین صاحب ہونے ایک میں تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب ارپا کیا ہے اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈمنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سودان لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے اللہ کرے اس میں استقامت ہو اس سے یقینی کوئی نتیجہ برابط ہو جائے خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے ٹارگٹ نمبر ون ایک خاص اعتبار سے ٹارگٹ نمبر ون ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں وہ میں بعد میں ارز کروں چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈیمنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے اس کے خلاف ایکنومک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بارحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور نقصہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز ہے یہ نقصہ بھی اس نے دکھا دیا ہے یہ ہے ایران کا بات نمبر دو پاکستان پاکستان چار سو برس کی تجدیدی مسائی کا امین ہے امانت دار ہے پورے ہندوستان میں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کا جہاد پھر اس بیسویں صدی عیسویں میں یا چودویں صدی حجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر مولانا مودودی جیسا مصنف مولانا الیاس جیسا مبلغ شیخ الہند جیسا مجاہد حریت پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود ہے یہ چار سو سال کی تاریخ ہے اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے میڈل کلاس میں فنڈمنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیشرت نہیں ہو سکی آج پر بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماں ہیں جو جماعتیں ہیں ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و طوانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا یہ ہے در حقیقہ جس کا یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ کسی پیشرت کی طرف نہیں ہے لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے اگر میڈل کلاس میں وہ فنڈمنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر ون ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں اسلامی بم اگر بنے گا تو یہیں بنے گا یہ ہیں مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گچھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر ون ہے ایک اعتبار سے ایران ہے ایک اعتبار سے پاکستان ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤ ساف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ